نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما باغ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو نفس زیکت الموت آمنت باللہ صدق اللہ علیہ ونسلی علیہ وصدق رسول نبی کریم ونہنو علی ذالکہ من شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر دم خدا نو یاد کر اے امر نہ اپنے برباد کر مرن تو پہلا اے جند آزاد کر گل سن میری اے بے خبر سندر جوانی نا رہی مشل نورانی نا رہی کچھ بھی نشانی نا رہی دار البکا جاتے رہے ہر چیز قدر عودوں پان دیے جدوں نکڑ ہتھاں ویچوں جان دیے تیری امبر بھی آئے گھٹ دی جان دیے نیکی کمایا جو وقت تحیر پاک اے ازاد جس نے بغیر تھمہ دے آسمان نوچھت بنایا پاک اے ازاد جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآن مجید فرقان حمیق اندر اشارت فرمادے نے کلو نفسن زائقہ تلموت ہر جاندار چیز نے موت دا زائقہ ضرور چکڑا یہ بھی پتہ ہے کہ جتنی زدگی کل ہائی اتنی آج نہیں یہ بھی پتہ ہے آئے نیک کیے آئے بدیے کئی لوگ ایسے ہم دن ہیں کہ پہلی عمر بچھتا او نیک رہن دے تے جمیں جمیں عمر گھٹ دی گئی تے پھر او نہ کئی نمازہ میں چھاڑ دیں دیں جہاں پتہ بھی ہے کہ جتنی زندگی کل لائی او آج نہیں اکل مندی تین تا نہ آئیں کہ اگے کوئی گناہ کرنا ہائیں اگے عبادت وے سستی ہے تے خدا نے تنو ہیک دن ہور دے چھ لیا ہے تے خدا اند کریم دیئے محر بننی ہے تے ساڑے ہوتے اندے بڑے انعامنے نصیبانے لوگ نے جڑی اس چیز تو فیدہ اٹھاں گے گارہ سستیاں نئیوں وے اللہ حد تھامنا نیکیاں کمال ہے جنہاں نار جاؤنا ہمیشہ فکر بندے نے روزی دی رہی مسلمان ہیں اللہ کے تیرا یقین ہیں روزی اللہ دن دا ہے جے کمامانتی ہوئے تھے کیڑا بندہ گاٹ کرتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے میں مالدار بڑھ جاؤں مینے تے چھے وہ شاک بھی نہیں چھٹ گا پھرے کولو دے بڑت ترہاں راندہ تا ہوتھے کولو دے بڑت بڑا سفر کرتا ہے وہ سوچتا ہے میں تو انہاں پیڑ جاؤں گا بہت دور جدوں دے کھوک پہ اتارے جان دن وہ ویخ در مانتا جہو تھے کڑھو تھا دنیا دار قدوں دی میند کرنے لگا ہے منہ نہیں کرے پر اے نہیں ہے کہ تو کریں گا تو پھر تنوں روزی ملے گی نہیں ہی کریں گا تو روزی ملے گی عمل چنگے نہیں کریں گا تو بخشش نہیں ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اے نہیں فرمایا جو مرضی کرتا رو تو میں تنوں بخشش ڈاں گا عمل ہچے کریں گا تو جنت جاں ہوں گا اعلان کی تا اللہ لیکن روزی دا ذنبہ اللہ لے آئے جو کریں گناہ کریں سواب کریں روزی میں دن دا رہا ہوں گا میں رازہ کھا روزی میں دن دا رہا ہوں گا تے روزی دی فکر وچ بندہ نماز بھی نہیں پڑھ گا حالانکہ نماز برکت پوے گناہ نہ بے برکتی ہوں گئے تے جے کداؤں فراد لگ بھی جاوے کسی نو دھوکھا دے بھی لمحے تیریا نصیبہ بیچ اس دن اتنا رزق لکھے آیا سی اگر سبر کریں ہاں اے تنو حلال دا مل جانا سی ملنا ہوتا نہیں ہوں گا کئی بانا بیکھا دے وہ فرادیہ دا فراد نہیں لگ دا ڈاکو کھالی آ جاندے ہیں چورنو ٹائم نہیں لگ دا تے جیڑ دے انو ٹائم لگ دا ہے او دوں دیا نصیبہ بیچ اتنی دکھی ہوں دی اگر سبر کرے او حلال دی مل جا گیا ہے ملے اتنی آئے تے جیڑ بے سبری کردہ ہے حرام کر لیندہ ہے ملے کی اتنی لیکن اندر چیز برکت نہیں امام بزالی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے ایک بزرگ کدے سفر تے گیا نماز دا ٹائم ہو گیا اوہ کسے پنڈ بیچ ہو تھے مسجد دکور جا کے انا دائم بائیں بیکھ رہا ہے بے کوئی کلہ ہوئے میں گوڑی بن لوں ایک نوجوان آیا اوہ پوشدہ بزرگوں کی بیکھ دے بھائے ہو اوہ سا کہا جی میں کوئی کلہ بے خدا پر نماز پڑھ نہیں آئے گوڑی بن نہیں اوہ سا نوجوان نے آیا کہا میں پکڑ لینا گوڑی تو اسے نماز پڑھ بابا بزرگ راضی ہویا یہ تھا نوجوان بڑا ہچا بچا ہے گوڑی بکڑ لے بزرگ جا کے نماز پڑھ لگ گیا بزرگ نے سوچا میں اندھی کو خدمت کرنی دس ایک روپئیے میں نے دے چھلے لے لیکن اوہ سا نوجوان نے مگر وہ لگام اتاری گھوڑے ہوئے تے نس گیا اوہ جا کے آگاں دکان تے بیچ چھڑی اے بزرگ نکڑیا باہر تے نے بیچیا گوڑی کھڑی ہوئی ہے لگام نہیں ہے وہ نوجوان میں کوئی نہیں ہے اس گوڑی نوہ تھا جا پکڑ کے جا بزار دا روک کیتا ایک دکان دے اتے اندھی لگام ٹنگی کھڑی ہوتا ہے اس بزرگ نے اس دکان تار نوہ کہا بھئی آئے لگام تے میری یہ اسا کہا جی میں ہون لے یہ دسان روپئیاں یہ تھوارڈی ہے تو چلو میں تھوارڈے کو وہ منافع نہیں لیں گا میری دس دس پیچھڑوں لئی تائی میں منافع واسطے پر میں توڑے کوئی منافع نہیں لیں اس دس روپئیوں نوہ دیتے لگام لے لیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے میڑے تو نوہ دس سے یا تفراد کرنا زیادہ مل کرنے اللہ لیکھ ہی ہو دی کسمت اچھ دس روپئی چکا دسان تو وقت نہ ملے جے صبر کردہ اپنے ایمان دی فاظت کردہ انہ دسان مجھ برکت ہوگئے آئے این جی بے نمازی دے کمائی اے بندہ میند کردہ راندہ نماز غزہ کردہ کئی بارہ نماز چھڑ دی دندہ ان ہوئے نہیں پتا کہ ان دے نڑک کمائی ویچ برکت نہیں پہنے اُلٹا پریشان ہوگئے کام متھے چھڑ دے وے تے نماز پڑھ جس رازق نئے روزی دےنی ہیں یہ نماز تو ہوں دیں فیکٹریاں کی مزدوری کردہ تو وہ بھی تو تم تنکہ دن دیں مالک دی ڈیوٹی دیو مالک دی ڈیوٹی تو سب تو آسان ہے ساٹھی نماز بھی صحیح نہیں ساٹھا وضو بھی صحیح نہیں پر پھر بھی بندہ جو تم پڑھ دا ہے کہ خدا وضو کریم انہوں خالی نہیں لوٹا ہوں پانچ وقت ہوں دی حاضری لگ جاندی کہ اے میرا بندہ میرے در تیان کے جھکے آم اگر صحیح ہے یا غلط ہے یہ بھی مالک جاندہ ہے کئی بچے کئی نو جوان پیلی پیلی عمر بچے شوق ہویا انہوں جمیں 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 زندگی مکھ دی جاندی او جتا آپ تو فندر مطاعت رہنا چاہیے نا ایک بابا مرن لگا انہوں دے گھر دیاں پوچھیا بابا بابا تو اتنی زندگی گزاری ہے کوئی کام دیاں گلن سامن دس جا تیرا تجربہ ہے تیری زندگی دن میں چھوڑے کچھ چیزیں سامن دس جاں اسی انہوں تے عمل کرنے سامنے فیدا ہوئے اس بابے نے پہلی گلت ہے کہ تیوی میری زندگی رہ گئی ہے تھوڑی منہوں گلن میں چھوڑا منہوں اللہ اللہ کرنے چاڑی پنجا ساٹھ سو سال گزاری ہون انہوں قدر پہگی بھی ہون سا تھوڑے نہیں میں گلن چھوڑا کچھ کما لگوں ایک سادی قیمت بندہ دوزگی ہوئے تو جنتی بن سکتا ہے بابے نے انہوں ایساس دیوایا کہ منہوں فضول گلن چھوڑا نال لائی رکھو اسی سارا دن فضول کرنے ہیں سانو ایساس کوئی نہیں کسے بزرگ نے کسے بندے کوئے پوچھے آئے مکان کن نہ دیں اسے نمیں بڑے بیک ہے نا پوچھے آئے مکان کن نہ دیں اسے بندے نے دس دیتا فلانے لیکن اب پچھا نڑا بندہ وی سال گھندا رہا کہ میں اے فضول گل کیوں کی تھی میں انہوں قبر بیچے تو نہیں کوئی چھوڑیں بھلا دس کا او مکان کن نہ دیں جن نہ دیں بھی ہائیں اتنا میں اللہ تا ذکر کر لیں دا او تا میرے واسطے فیدے مندہ جڑا میں اے پوچھے آئے مکان کن نہ دیں اندہ کی فیدہ ہو دوستو ایو جینگل نامتان دیکھیں ان کتاب باویج کہ پڑھ کے سون کے لوگ اپنی زندگی دی قدر کریں ہر بندہ دا جتنی زندگی کل لائی اتنی آج نہیں لیکن آدھتاں ماں دن بعد دن خراب ہونیاں جاندی ہیں چوری ودی جاندی ہے ڈکیٹیاں ودیاں جاندی ہیں بعد نظری ودی جاندی ہے بے عدبی ودی جاندی ہے پڑھے لکھے بچے بھی ماں باپ دا عدب نہیں کر دے حضرت علی کرماللہ باج جو فرماتے ہیں اولاد دا پتا لگتا جدو ماں باپ بڑھے ہو جاندے ہیں یہ میں تانگ ہو جاندے ہیں وہ بڑھے ہو گئے ہیں وہ کئی گلناں فضول بھی کر پاندے ہیں لیکن اولاد دا حق تا نہیں تانگ پاندے ہیں کسے بچے نے اپنے باپ نو آکیا اببا وہ کان وہ نارے اببا راضی ہوئے تو نارے آکھیں میرا پتر بولنے نہ بہتے مڑا کے کان باپ راضی ہوئے آکے ہاں پتر کان سو واری ان نے آکیا تے سو واری پتر پیو نے جواب دیتا نارا خوشی دا اظہار پیتا مڑا باپ باپ او بندہ بڑھا ہو گیا اے بچہ نوجوان ہو گیا اے ان باپ اپنے پتر دا امتحان لمل لگا جیسا کہ پتر ہو کان وہ جیسا کہ ہاں کان دوئی باری آکیاں کان وہ جیسا کہ ہاں کان تھوڑا جا مو تے رکھ دے کے بولیا تیسری دیوارہ پتر ہو کان وہ جیسا کہ آپ سیر کیوں کھا لے کہاں ہی یہ فرقی کریں وہ سنوڑا کہاں پتر اب ایک میرے کو لکھیا ہے تو سو باریں آکیاں آکاں تو میں راضی ہویا ہوں تری بار تو تنگ پہ گئے دس پتر ہو مڑنا تے ہیک باپ انہاں سام سکدا ہے تے دا پتر ہیک باپ انہاں اوکیاں اوکے سام دے باپ دے خدمت اوکیاں کھاں کھاں اوکیاں یہ آجی آکال دا پراون یہ سمر جان اوکیاں مجھے دا نہیں پتا بھی پیڑے سارے باپ دے نہیں مر جاندے بچے کی مر جاندے تے باپ دے پرورش کرندا تے تیری پرورش کرندا فرق ہے اوکیاں 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 حضرت علی کرم اللہ باجو فرمو دے اوکیاں اوکیاں یہ تینہ چیزیں دے ازمیش حضرت علی کرم اللہ باجو فرماتے ہیں دوستو اپنے ماں باپ دا سہارا بڑھو استادہ دا عدد احترام کرو اگے نماز نہیں پڑ دے آؤ تو آج دا دن ہور ختم ہو گیا تو نماز شروع کرو یا اللہ آج دیا نمازاں مجدیاں پڑیاں او میرے پڑو صحی نہیں پڑیاں گئیاں تے میں انشاءاللہ زندگی رہی تے کال میں صحی پڑاں اگر موت آگے تے صحی نمازاں تیرے نام آمال جے لکھیاں جامنے تے یہ زندگی ربے تے پھر کوشش کر صحیح نمازاں نہیں روزی دا ذمہ او سے لے آؤیا دوستو روزی دا فکر نہ کر چوری کرنا نہیں بڑ دی کسے دا حق کھا وڑنا نہیں بڑ دی جھوٹھے ویزے ویچڑنا روزی نہیں بڑ دی یہ ٹین شہنہ تو اپنے گارج خرید دا پہاں اللہ تو یقین نہیں کیتا بیگ مانے نو رازت سمجھ لیا تھانے چھاڑ کے پوشل پکڑ لیا لمبا بیگ کے پوشل اجتا دو دونہ ہی نہیں باہ میں لمبا ہے اللہ دی ذات نے دس سے آئے تُسا مر جانا آئے نیکیاں نہیں تے آئے گناہ آئے اندہ مطلب یہ یہ کہ نیکیاں کرو تے گناہ نہ کرو مالک نو کی جواب دینے دا جس تنو انسان بنایا مسلمانہ دے گھر پیدا کیتا تاندرستی تنو دیتی ایسے گھر بجتے نو پیدا کیتا کہ جمدیں تیرے کان میں ازام تے تکبیر پڑی کسے نویں بندے نو مسلمان کرنا غیر مسلمانوں کلڑا اکھا کام بڑے بڑے بریشٹرنے بڑے بڑے دنانے لو دیکھنوں اسلام نو آدھے بھی انچنگا مذہب ہے لیکن بڑے مشکل آگا م adv데ur اسلام انچنگا سا پڑے 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 بینتے بے اپنے گر نماز patو تیری妈ا رازي ہوگه میرا پوتر نماز Pڑے برادری بی رازی ہوگه ایک بچے چا کھو جاں ہیں کوئی KALMA نماز پڑے وہ مار پو seasons ہونا مسلمانہ تیرے نصیر چنگے ہیں لیکن قدر نہیں کرتا پیاتا بیڑے کام جتنے نے انہوں چھڑن دی کوشش کرے بندہ تکیڑا کام میں جیڑا بندہ کوشش کرے تو نہیں ہو سکتا چاندتے چلا گیا بندہ چلا گیا زمین دیتھ گڑیاں چلائی ہیں تو بندے نے چلائی ہیں ایک دلگا لوتھڑا ہے گوشت دلو تھڑا دے ان دے ہوتے کنٹرول بندہ نہیں کر سکتا این دے اسی سوچے ہی دے نہیں انشاء اللہ تعالی ساڑے مسلمانہ دے ہرادے پختہ نبی کریم دے عشق آج تک مسلمانہ دے رگاوچ ہے لیکن تربیت صحیح نہیں انہوں دے رہبری صحیح نہیں سیاسی لوگان دے ہتھے چاڑ گان دے دے نے آپ نے بچے ہاتھ دے ہاتھ دے چوکلنگ پکڑا دے نے آم بچے ہاتھ دے ہاتھ دے کھنجر تے پسٹل پکڑا دے نے اے میرے بیٹا تیرے ماں پہ اتھے نکے میں پڑایا غریب ہے ان 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 اے ہائی بھی ساڑے پتر پہ نوکری لگ جائے گا ساڑے پیشلے دن سوکھے لنگ جامان دے تو بارمی چڑھے آتے ماں راضی ہوئی تو بیئے دے انتہان دیتا ماں راضی ہوئی پھر جدوں دا جنازہ گھار آمدہ ہے اس مانوں پو اس کے بے کھو بھی کی آمدہ ہے سیاسی لوگان دا کی جاندہ ہے انہوں یہ تجربہ ہے کہ سیاسی نو جوانہ دا خون تازہ ہوندہ ہے انہیں بچے جوش ہوندہ ہے تے ہوش گھٹ ہوندہ ہے آپ پاس اندر لڑ دے پہنے آپ پاس اندر ایک دونوں زخمے کر دے پہنے کوئی کسے پارٹی دا نہ لیندہ ہے کوئی کسے دا تو اسے محمدی پارٹی دھو جاؤ جنہ پوری دنیا میں فتح کیتا انگریزہ لکھیا کہ سب تو وڈا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ ہے جنہ دے علاج کھرچے ہی کوئی سب تو وڈا جرنل محمد مصطفیٰ ہے جنہیں حکمتِ عملین آٹھاتا کیتا دیکھو نا حضرت عمر جیسی ہیں ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں آکھنے لگتی ہیں صلحہ دیبیت ہے اخیری بول پہ حضرت عمر یا رسول اللہ یہ ہر کے کیوں صلحہ پہ کرتے ہیں ہسی یہ نہ خبیصہ کوئی بلا ڈرنے ہیں ہسی تو خودوں میں نہ ڈر دے ہوں دے جیدوں ساڑھے کوئی طاقت ہی کوئی نہیں تو ہونتا ساڑھی ماشاءاللہ طاقت ہے ہر کے کیوں تو سسلہ کر دیو میرے آقا نے فرمایا عمر بہ جا جو کچھ میں جاننا تو نہیں جاننا قتل تو بچایا لیکن فتح پا میرے آقا دیو کوئی تلین حضور نے فرمایا گھر بچ بیویاں اچھا سلوک کرو یہ کسے ہو رہے برطنے دس اپنی گھر بچ اچھا سلوک کرو اور میں اچھا سلوک کرنا میرے آقا نے فرمایا اندے میں چھے فیدہ کی ہوں دے اس گھر بچ برکت آ جاندی میرے آقا بیوی دا سلوک ہوئے نو محبت ہوئے اس گھر بچ برکت آ جاندی اور ممولی ممولی گلتو تو طلاق دے چھڑنا خلو جانو برانتنا تو مارنا ہے تیری دیت تیری بین انہوں انہوں دا بندہ مارے با میں تیری دیتی بھی غلطی ہوئے تیری بیندی بھی غلطی ہوئے تے انہوں دکھتا لگے گا انہوں جے قصور بچی دے بھی ہے تو ماں باپ انہوں تکلیف تون دی سبر دا مجاہرہ کر کے اتنے بندیاں دا دل راضی کر لوے کہ تو سبر دے گسے دے کنٹرول نہیں کر سکتا اور اپنے آقا دی سنت سمجھ گئے انہوں دا ریزالت بہت اچھا نکڑے گا تیسرا بچیاں نمی نیک محفلان دے بچ لے جائے گا نیک محفلان او ہوندیاں نے جیڑے خود لوگ اچھے آمل ہوں گن کھلو ساڑے ہوں گن اورتاں بھی ہو سکتیاں نے مرد بھی ہو سکتے جنہ دے دل مردہ نے انہوں دے نفس پاک نہیں ہوں گے مردہ دل را نفس اخوہ سیا خویز گرچ خانت بر زبانس نفس و حدیث اولانا روح فرماندے نے جیسے پندر دا دل مردہ ہوئے انہوں دا نفس کا دے پاک نہیں ہو سکتا بامے ان دے زبان دے ہوتے قرآن تے حدیث جالی ہوئے ان دل مردہ ہے تقریر کرے واز کرے اثر تو انہیں جیڑا دل وے چھویا تے زبان تی تقریر نہ اثر تو نہیں ہوں گا زبان تو نوکر بوئے کے کھڑا ہے نوکر دیگا لکون مندہ ہے مالک دیگا جیڑے درویش لوگ فقیر لوگ وہ دل وے چھوگل نہ کر دینے انہوں نے اثر اچھا ہوں گا بندے دی نسبت عورت رکی کو لکلب ہوں گا یہ بوری صحبت جاوے تو بندے ناڑ پہلے بوری بڑھ جاندی تو یہ چنگی صحبت جاندی ہے تو یہ بندے ناڑ پہلے بیدان پیوز شکٹان اور سستے میں بلا تو سوچ کھس کھ کھڑا 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 Que آپ نے کھون پسینے دی پس کمائیے آپ نے کھڑا 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 تو اگلا تو جدوں پس لڑنا ہے تو نوتوانا تو بے وکوف بلہ تیرے جگیڑی اکل مندان لیگا کیڑا اکھا پیسہ کمائیا جن وہ نو اپنے ہاتھانا تو اگلا ہونا بیوی منگے تو کنو آن دے فضول خرچ ماں منگے تو کنو نہیں دن دا اپنے ہاتھانا اگلا چھڑ دا ہے یہ کتنا سواب ہوگا یہ تنو پوچھ ہوگی کتو کمائیا کتے دا ہے اسی انہیں گلن سونا سونا کے نا یقین ہی کوئی نہیں کر دے ہر مولوی یہ آخدہ ہے اکھتا آگئے کدے مسلمان کوئی گال سن دا قرآن حدیث دی یا کسے بزرگ دا انہ دل کم جن دا ماں اگا یہ عمل کرنا ہے یہ تو رو جیسی سننے ہیں اثر ہدا کوئی نہیں کچھ ساٹھی سناوا نارے ہیں دی بھی خامی ہیں فشور فضول نارا سی نہیں آگے دے ہیں آپنا گناہ چھڑ دے نہیں لوگ کا نوان ہے تو سی چھڑ دے ہو پھر اثر بھی نہیں ہدا ساڑے بچھ بھی خامی ہیں انہیں آپنے گناہ وہ سی قدے نظر نارنی دیکھ دے اللہ کی ذات مہنوں میں تفیق دے ہوئے گناہ چھڑن دی توانوں میں تفیق دے ہوئے سارے گاڑکے اگر دعا منگاں کے دے خدا ضرور قبول فرماوے گا جتنے بیمار نے جتنے بے اولاد نے جتنے بے گناہ کئی دینے سارے آواستے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماوے گا آپنے میں آپنے مقصد رکھ لو دے لیویج آپنیاں پریشانیاں میں دے لیچ رکھ لو فدا نے کڑا مشکل کام ہے بسم اللہ علیہ وآلہ براہم